قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس ہوا عمران خان نے گفتگو میں کہا کہ مکمل لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے مکمل لوگ ڈاؤن سے دہاری دار متاثر ہوں گے محدود پیمانے پر کاروبار جاری رکھیں گے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا کرونا کا پھیلاؤ وزیراعظم نے مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز پھر مسترد کرتی ہے ناظرین شاکت ترین کو مستقل مشیر یا معاون خصوصی خزانہ بنانے کا انکان حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے شاکت ترین اس سے قبل پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں سن رہے ہیں شاکت ترین خزانہ کے نئے گروہ ہوں گے جو آئے ناکام ہوئے جو آئے گا وہ بھی ناکام ہوگا پہلے عصد عمر پھر حفیظ شیخ اور دوروز قبل حماد ازر کو وزیر خزانہ بنایا گیا سابق گورنر سن محمد زبیر کا شاکت ترین کو نئی ذمہ داریوں کی خبر پر رد عمل ٹویٹ میں کہا کہ افراد کی تبدیلی حل نہیں ہے وزیراعظم کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے شبلی فراز نے تسلیم کیا حکومت قیمتوں میں کابو پانے میں ناکام رہی جو ہم تین سال سے کہہ رہے تھے حکومت نے آخر کار اعتراف کر ہی لیا عوام سے نکلوائے گئے عربوں روپے کا ذمہ دار کون ہے احسن اقبال حکومت پر برس پڑے انہوں نے کہا کہ سات سو عرب کے ٹیکس لگا کر آئین کی دھجیاں بھی کھیر دی گئی حکومت قومی مفادات برائے فروخت لگا چکی ہے حکومت اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہیں میڈیا سگفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھیں اس حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے سات سو عرب کے ٹیکس لگا کر آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں یہ اپنے ٹوٹے ہوئے ناکارہ شپ کو افلوٹ رکھنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی کشتی جس میں چھید ہو چکے ہیں یہ کسی نہ کسی طور پہ تیرتی رہے اس کے لیے چاہے پاکستان کے کسی بھی مفاد کا سودا کرنا چند دن بیمار کیا ہوئی کامپتی لرستی حکومت کو امید ہو گئی کہ شاید مریم علاج کرانے کے لیے باہر جانے لگی ہے مریم نواز نے ٹوئیٹ کیا کہ آپ کی امیدوں پر پانی بھیرنے کے لیے بتا دوں کہ مریم کا آپ کو گھر بھیجنے تک کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے مریم ادھر بیٹھ کر آپ کا علاج جاری رکھے گی انشاءاللہ اور پی ڈی ایم کو ایک بار پھر متحرک کرنے کی تیاریاں شاہد خاکان اباسی اور مولانا عبدالغفور حیدری کی ملاقات دیں پی ڈی ایم کا سربراہ اجراس بلا کر آئندہ کے حکمت عملی تیہ کرنے پر اتفاق ہوا اس بات پر بھی اتفاق ارائے پایا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے اپنا قائد حسب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی تیہ کی جائے گی پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز خوکر نے اپنی ہی پارٹی کے فیصلوں کی مخالفت کر دی انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں باپ کے عراقین سے ووٹ نہیں لینا چاہیے تھے حکومتی ارکان سے ووٹ لینے سے پارٹی کے نظریاتی تشخص کو نقصان پہنچا اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر ہمارے موقف میں کمزوری ہے اختلاف رائے جمہوری حق ہے توقع ہے کہ میرے بیان کو اسی تناظر میں دیکھا جائے اور اینے پچھتر ڈسکا میں بیس لاپتہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی لوکیشن کا ریکارڈ سپریم پورٹ میں جمع الیکشن کمیشن نے بتایا بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کا جیو فینسنگ ریکارڈ طلب کیا گیا دس پریزائیڈنگ آفیسرز کی لوکیشن ایک جگہ پر ٹریس ہوئی پریزائیڈنگ آفیسران نے آرو آفیس پہنچنے کے لیے متبادل لمبا روٹ اختیار کیا فیصلے کے لیے دستاویز کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے الیکشن کمیشن نے لاپتہ آفیسران کی مشکوک لوکیشن کے نقشہ جات بھی جمع کرا دیے ناجرین آرمی چیف سے یوکرائین کے سفیر نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور زیر غور آئے بڑھتے ہوئے دو طرفہ و دفاعی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمرز عوید باجوا نے کہا پاکستان یوکرین کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو وسط دینے میں دلچسپی رکھتا ہے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے جد جسٹس آفتاب احمد نے دوران سمات بڑا انکشاف کر دیا کتوں سے کاٹنے سے متعلق کیس میں بھری عدالت میں بتایا کہ سندھ کے وزراء دباؤ میں لانے کے لیے راکٹ لانچر مارنے اور تنخواہے روکنے کی دھمکیاں دیتے ہیں حضالت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکانے سندھ اسمبلی فریال تالپور اور گیان چند اسرانی کے رکنیت بھی بحال کر دی تفصیلات سجاد پاشا کیس رپورٹ میں سندھ میں کتوں کے کاٹے جانے کے واقعات سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے فریال تالپور اور گیان چند اسرانی کی رکنیت موتل کرنے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے کیس نمٹا دیا سمات کے دوران جج آفتاب احمد گورڑ نے بتایا کہ انہیں دھمکیاں دی گئیں کہا کہ وزراء دباؤ میں لانا چاہتے ہیں ایک وزیر کہتا ہے کہ جج کو راکٹ لانچر لگائیں گے میں روزانہ لڑکانا سے گزرتا ہوں لگاؤ مجھے راکٹ فاروق ایشنائک نے دھمکانے کو شرارت قرار دے دیا ہم نے معافی مانگیا اگر کوئی اسی نے فون کیا ہے اسی نے غلط فہمی پیدا کرنے کیلئے کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ منتخب نمائندے ایسے واقعات نہیں روک سکتے تو علاقوں میں نہ آئیں کسی کے مرنے کی صورت میں سر کی قیمت ادا کی جائے گی عدالت نے سرکاری ریپورٹ مسترد کرتے ہوئے سیکریٹری لوگل گورنمنٹ کو تحریری بیان دینے کا حکم دیا ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں ناب نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلز پر جلد سمات کی استدعہ کر دی ہے ناب نے درخواست کی کہ اسلام آباد ہائی کوٹ ایون فیلڈ، الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز کی جلد سمات کرے نواز شریف کی اپیلیں خارج کر کے استدعہ برقرار رکھی جائے